دوستو اب یہ حالی میں ایڈوکیٹ بھانو پرتاب سنگھ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں ایڈوکیٹ بھانو پرتاب سنگھ نے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ سرکار اور سرکار کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیا ہی جب سرکشہ نہیں ہے تو سرکار کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے دوستو اس طرح کی بات ایڈوکیٹ بھانو پرتاب سنگھ نے اپنے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ جب سرکار اور سرکار کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی آئی اس دیش کے اندر سرکشن نہیں ہے تو سرکار کو شرم آنا چاہیے سرکار کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے اور ساتھ ساتھ دوستو انہوں نے رابعہ صحیفی معاملے میں یہ ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے کہ جب رابعہ صحیفی اور نظام الدین کی شادی ہو چکی ہے تو نظام الدین اپنی بی بی کے ساتھ اتنی بڑی حرکت کیسے کر سکتا ہے اتنا گھٹیا کام کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اپنی بی بی پر چالیس سے پچاس بار چاکو کے وار کیسے کر سکتا ہے اور پھر شور ہونے کے بعد اس کے ساتھ ریب بھی کریں گا دوستو انہوں نے ساتھ تو اسے یہ کہا ہے رابعہ صحیفی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے وہ ایک شخص نہیں کر سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے بڑے بڑے سرکاری عدی کاری ہے ان کا اس میں بہت بڑا رول ہے اتنا بڑا معاملہ کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا ہے اس طرح سے ایڈوکیٹ بھانو پرداخ سنگھ نے اس طرح کا بیان دیا ہے تو آپ ایڈوکیٹ بھانو پرداخ سنگھ کے اس بیان کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے ایڈوکیٹ بھانو پرداخ سنگھ کا ساتھ دینا ہے کہ آواز میں آواز ہمیں اور آپ کو ملانا چاہیے دوستو کون کو جو ان وقیلوں کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میں ضرور بتائیے تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیشن جو اپنے آپ تک پہنچائیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور خوزہ کے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو جلے دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیال رکھئے